اس وقت میرے سامنے آئی بی ایم کا کوانٹم کمپیوٹر سیمیولیٹر کھلا ہوا ہے جسے ہم کوانٹم ایکسپیرینس کہتے ہیں آج ہم ایک نیا کوانٹم گیٹ پڑھیں گے جسے ہیڈ امرڈ گیٹ کہتے ہیں پر اس کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو ایک ایک ایگزیمپل دیتا ہوں ہم ایزیم کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک کوئن ہے اور اس کی ایک سائٹ پر زیرو لکھا ہوا ہے جبکہ دوسری سائٹ پر ون لکھا ہوا ہے میں اس کوئن کو ٹاس کرتا ہوں اس وقت وہ کوئن ہوا میں ہے تو اس وقت اس کی سٹیٹ کیا ہوگی کیا وہ زیرو سٹیٹ میں ہوگا یا وہ ون سٹیٹ میں ہوگا آپ کہیں گے یہ کس قسم کا سوال ہے تو کوانٹم فیزکس یہ کہتی ہے کہ اس وقت وہ سپر پوزیشن میں ہوگا یعنی اس وقت وہ دونوں سٹیٹ میں ہوگا وہ زیرو سٹیٹ میں بھی ہو سکتا ہے اور وہ ون سٹیٹ میں بھی ہو سکتا ہے یعنی وہ ان دونوں کی سپر پوزیشن میں ہوگا اور اس کو کہنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ زیرو اور ون کے آنے کے آدھے آدھے چانسز ہیں یہی کام اگر ہم ڈائس کے ساتھ کریں اور میں ڈائس کو رول کروں تو اب آپ کیا بتا سکتے ہیں کہ ایک آنے کے کتنے چانسز ہیں آپ کہیں گے ابھی تو ڈائس گھوم رہا ہے ابھی تو ہم نے اس کو فلپ کیا ہے یعنی رول کیا ہے تو اس وقت وہ سپر پوزیشن سٹیٹ میں ہے ہم یہ بتا نہیں سکتے کہ وہ کس جگہ پر جا کے رکے گا یا اس پر کون سا نمبر آئے گا تو ہیڈ امرڈ گیڈ ہمیں کوانٹم بیٹس کی سپر پوزیشن کنڈیشن بتاتا ہے مثلا یہ میرے پاس ایک کونٹم بیٹ ہے جس کی انیشل ویلیو زیرو ہے اب میں یہاں پر ایک میئرمنٹ لگاتا ہوں اور اگر ہم اس میئرمنٹ کو سیمولیٹ کر کے دیکھیں جو کہ میں اپنے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر زیرو 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 اس کی پروبیلیٹی ون ہے تو اس کا مطبع ہے کہ ہماری جو میئرمنٹ ہے اس میں یہ کیوبٹ زیرو ویلیو رکھتی ہے اب ہم یہ کرتے ہیں کہ اس کے پہلے ایک ہیڈامٹ گیٹ لگاتے ہیں میں یہاں پر ہیڈامٹ گیٹ لگاتا ہوں تو اس کی انپوٹ جو ہے وہ ایک زیرو بیٹ ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی آؤپوٹ کیا ہے جو یہ میئر کریں گے تو ہم اس کو دوبارہ سیمولیٹ کرتے ہیں جیسے ہی میں نے سیمولیٹ کیا تو آپ دیکھیں یہاں پر پوائنٹ فور سیون اور یہاں پر پوائنٹ فائیو تھری یہ پروبیلیٹیز ہیں کس کی زیرو کی اور ون کی اب آپ دیکھیں لاسٹ بیٹ جو ہے وہ ون ہو گئی ہے اور یہاں پر لاسٹ بیٹ جو ہے وہ زیرو ہے تو ون آنے کی پروبیلیٹی پوائنٹ فور سیون ہے جبکہ زیرو آنے کی پروبیلیٹی پوائنٹ فائیو تھری ہے تھوڑا سا ہمارا جو سپر پوزیشن ہے وہ ایم بیلنس ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اگر ہم نمبر آف شارٹس بڑھا دیں یہاں پر اگر میں سیون تھاؤزنڈ شارٹس کر دوں تو اب ہماری پروبیلیٹیز جو ہیں وہ زیادہ بہتر آئیں گی تو میں اب اس کو دوبارہ سیمیلیٹ کرتا ہوں اب آپ دیکھیں گے کہ پوائنٹ فائیو کے ہم زیادہ قریب چلے جائیں گے اب آپ دیکھیں یہ پوائنٹ فائیو آگیا اور یہ پوائنٹ فور نائن فائیو آگیا تو جتنے بھی نمبر آف ٹرائلز یا نمبر آف شارٹس ہم زیادہ لیں گے ہمارا ریزلٹ اتنا ہی زیادہ اچھا ہوگا اب ہم یہ کرتے ہیں کہ ایک بٹ کی بجائے دوسری بٹ پر بھی ہیڈمیٹ گیٹ لگا دیتے ہیں تو اب ہم دو کیو بٹس یوز کر رہے ہیں تو ان کی میریمنٹ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اب ہمارے پاس کیا آئے گا تو آپ دیکھیں گے کہ اب ہمارے پاس چار سٹیٹس آئیں گی چار سپر پوزیشن کی سٹیٹس آئیں گے اور ان کی جو پروبیلٹی ہے ہر کسی کی وہ برابر ہے اور وہ ہے پوائنٹ ٹو فائی یا ایک بٹا چار تو یہ دونوں جو کیو بٹس تھیں ان کی یہ چار سٹیٹس جو ہیں ان کے آنے کی پروبیلٹی برابر ہے اور اس وقت یہ سپر پوزیشن سٹیٹ میں ہیں ہیڈمیٹ گیٹ ہمیں یہ بتا رہا ہے تو میں نے یہاں پر چار بٹس یوز کی ہیں کیو بٹس یوز کی ہیں اور اس کے ساتھ یہاں پر چار میمیٹ بلوکس بھی ہیں تو اب ہم چل کے دیکھتے ہیں کہ ان چار بٹس کے آگے جب ہم نے ہیڈمیٹ گیٹس لگائے تو ہر بٹس جو ہے اس کے آگے آپ کو دو سپر پوزیشن سٹیٹس ملنی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اگر ٹو ٹو ریس پاور فور کریں تو ہمارے پاس سکسٹین سٹیٹس ہوں گی اور ان سکسٹین سٹیٹس کی میمیٹ اگر ہم لیں تو وہ ہمیں یہاں پر نظر آئے گی اگر آپ دیکھیں تو ایک سٹیٹ کے یعنی 0110 کے آنے کے 0.06 چانسز ہیں پر اسی طریقے سے اگلی سٹیٹ کے تو یہاں پر آپ کے پاس یہ پوری سٹیٹس ہیں اور ان کے ساتھ ان کی پرابیلیٹی ہے اگر آپ کاما سیپریٹڈ فائل میں لے کے آنا چاہتے ہیں ان ویریبلز کو تو آپ csv فائل کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یہ آپ کی ایکسل کی شیٹ میں کھولے گی اور اس میں آپ کے پاس ساری سٹیٹس بھی آ جائیں گی اور ان کے ساتھ ان کی پرابیلیٹیز بھی آ جائیں گی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس دوسرا پروگرام جو ہے وہ بھی آ جائے گا اوپن کیو اے ایس ایم کے ساتھ تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ جو سپر پوزیشن پروڈیوس کرتا ہے اس کو ہم کس طریقے سے یوز کرتے ہیں اب میں آپ کو ایک اور کام کر کے دکھاتا ہوں اور وہ یہ کہ ہم یہاں سے ہیڈ ایم کے گیٹ جو ہے ان کو ڈیلیٹ کرتے ہیں اور ہم اپنے میئننگ بلوکس کو بھی ڈیلیٹ کرتے ہیں اور ایک ہیڈ ایم کے گیٹ کے ساتھ ایک اور ہیڈ ایم کے گیٹ لگاتے ہیں تو پہلے یہاں پر کیا ہو رہا تھا یہاں پر ہمارے پاس 0 اور 1 کی probability آ رہی تھی 0.5 اور 0.5 اب ہم دیکھتے کہ اب کیا آ رہے ہیں یاد رہے کہ یہاں پر جو ہماری input ہے پہلے ہیڈ ایم کے گیٹ کی وہ 0 ہے تو ہم چلتے ہیں simulate کرتے ہیں اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ output پر کیا آتا ہے تو output پر دیکھیں یہاں پر 0 ہے یعنی جو پہلے ہیڈ ایم کے گیٹ کی input تھی اب دوسرے ہیڈ ایم کے گیٹ کی output بھی وہ ہی آئی ہے یہاں پر ہمارے پاس دو states نہیں آئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہیڈ ایم کے گیٹ جو ہے اگر میں اس کو ختم کر دوں تو پھر آپ دوبارہ جا کے دیکھ سکتے ہیں آپ کے بس دو states آ جائیں گی یہاں پر super position میں آئی پر جب ہم دو ہیڈ ایم کے گیٹ لگاتے ہیں تو پھر ہمارے پاس super position نہیں آتی بلکہ ہمارے پاس initial position آ جاتی ہے یہاں پر آ کے آپ دوبارہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس super position نہیں آئی بلکہ ہمارے پاس جو qubit تھی جس کی value 0 تھی وہ دوبارہ one probability کے ساتھ آ رہی ہے تو اسی طریقے سے اگر آپ یہاں پر دو ہیڈ ایم کے گیٹ لگائیں گے تو یہاں پر بھی آپ کو سمپل دو بٹس ملیں گی اور یہ 0 0 ہوگی اور ان کی probability 1 ہوگی تو 0 0 کی آپ کو probability جو ہے وہ 1 ملے گی یہ دیکھیں یہاں پر آخری دو بٹس 0 0 ہیں اور ان کی probability 1 ہے پر اگر آپ یہ دو ہیڈ ایم کے گیٹ ختم کر دیں تو آپ کو چار states ملیں گی کیونکہ یہ سپر position میں چلی جائیں گی اچھا یہاں پر میں نے چار مجھے اس لیے نہیں ملی کہ میں نے measuring block نہیں لگایا اب آپ کو یہاں پر چار states ملیں گی یہ دیکھیں اور ہر کسی کی probability 0.25 یعنی quarter ہے 1 by 4 تو امید ہے کہ اب آپ کو head amort gate کے بارے میں پتہ چل گیا ہوگا convert tote Yasir